موسیقی تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو اسلام لینے کو میں ہوں حسنہ انتاری میں آج لاہور مالورڈ پر موجود ہوں جہاں پبلیگ ہیلس انجیرنگ دپارٹمنٹ والوں کی برکرزی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے پروٹریسٹ کیا جا رہا ہے تین دن سے وہ احتجاج کر رہے ہیں ادھر مالورڈ پر لیکن ابھی تک ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان پر کوئی بھی عمل درامد نہیں کیا گیا تمام حکومت کی جانب سے بہت سے نمائداتی آئیں ان کی لیکن ابھی تک ان کی جو کا متعrabah ہے کہ انہیں ریگلر کیا جائے چوتان سو پندرہ سار ہو چکے ہیں انہیں ملاہتمت میں لیکن انہیں ابھی تک ریگلر نہیں کیا گیا تو ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں ریگولر کیا جائے لیکن ابھی تک اس پر کوئی بھی عمل درامت نہیں ہوا اور مسلسل وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر تین سے چار روز ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے یہاں پر مجود ورکر سے مزید ان کی معلومہ جانتے ہیں اور ان کے مطالبہ جانتے ہیں اور ان کی یہاں پر احتجاج کرتے ہوئے جو مشکلات ہیں ان کا بھی جائزہ لیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی ہمارے ساتھ علی ریجی صاحب مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہیں کتنے دن ہو چکے ہیں احتجاج کرتے ہوئے اور انہیں یہاں پر کون سی مشکلات پیش آ رہی ہیں اور حکومت کی جانب سے ان سے کسی نے رجوع کیا ہے ان سے کسی نے رابطہ کیا ہے یا نہیں کیا ان تمام سوالات کی جواب ان سے ہم جانتے ہیں جمجھے یہ اپنا ہے کہ آپ کو مسحصل کتنے روز ہو چکے ہیں ہمیں چار روز ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک حکومتی بھیسی کا شکار ہیں کوئی حکومتی نمائدہ ہمارے پاس نہیں آیا کہ آکے ان غریبوں کے لیے کوئی بات سن لگے اور آکے ان سے کوئی مذاکرات کر لے ہمارا ون پوینٹ ایجنڈ ہے کہ جسٹ پبلک حالت انجنرک ڈبارٹمنٹ کے جو چودہ سو چوبیس ملازمین ہیں ان کو ریگولر کیا جائے اور یہ دیکھ رہے رات کا یہ پیار ہے چار دن ہو گئے ہیں آئی تک انتسامیہ نے ہمیں نہ کوئی تمبول لگانے دیئے ہیں نہ کوئی اور کوئی صولت ان کی طرح سے دی گئی ہے یہ اپنی مدد آپ کے دہت یہ لگایا ہوا لیکن ابھی بھی تھرٹ دی رہی ہیں سامیہ کہ ہم نے یہ بھی اتار دینا ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سردی میں لوگ ٹھٹھر کے مر جائیں تو حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں لیکن یہ حکومتی بھیسی کا شکار ہے ہم لوگ ہم چاہتے ہیں کہ ایک بن پوڑے جنڈ ہیں ہمارے جو گھر سے فون آ رہے ہیں بچے رو رہے ہیں مائے رو رہی ہیں کہ آپ لوگ واپس آئیں ہم گھر جاتے ہیں تو ہم بے روزگار ہو جائیں گے 31 دسمبر کو ہمارا کانٹرکٹ ختم ہو رہا ہے تو ہمارے پاس دس دن ہے تو پندرہ سال ہو گئے ہمیں سروس کرتے ہوئے اس دپارٹمنٹ میں لیکن کوئی ایسا دپارٹمنٹ اب تک ہم نے نہیں دیکھا پور پاکستان میں جس کے ملازمین پندرہ سال سے کانٹرکٹ پہ ہوں ہم اپیر کریں گے وزیراعال پنجاب سے جو پرویز علی صاحب سے ویسے تو وہ بڑے چودری ٹائپ کے بندی ہیں لیکن اس طرف بے ہیسی دیکھ کے تو ہمیں بڑا دکھ ہو رہا ہے ہمیں تو یہ یقین تھا کہ جب ان کی حکومت آئی ہے تو ہم لوگ جو ہینا ریگولر ہوں گے لیکن بے ہیسی کا شکار ہے دیکھتے ہیں کب تک ہماری واز ہو سنتے ہیں صحیح سی بات ہے وہ اپنے جو ہینا گرم کمروں میں بیٹھے ہوں گے تو ان ملازمین کے لیے ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں ان سے کیا حکومت کی جانب سے پہلے چودان سے پتہ نہ ساتھ سال ہو جو گئے ہیں آپ کو ڈیوڈی کرتے ہوئے ہیں کیا حکومت کی جانب سے پہلے اس بات کا نقشاف کیا گیا تھا اس بات کا کسی نے آپ کو یقین دلایا تھا کہ آپ کو ریگولر کر دیا جائے گا جی کئی بار حکومتی یقین دہانیاں کرائی گئیں گے ہیں ہمارے جو منسٹر تھے پہلے میاں محمود رشید صاحب انہوں کی یقین دہانی تھی یہی پوائنٹ تھا ہم نے دھرنا دیا تھا انہوں نے بقاعدہ یقین دہانی کر رہی تھی کہ ہم لوگ آپ کو ریگولر کر دیں گے آپ لوگ دھرنا ختم کر دیں چار سے پانچ تیر میں آپ کے پاس نوٹیفکیشن ہو جائے گا لیکن آج اس بات کو بھی ایک سال گزر گیا ہے لیکن پھر اسی سٹیج پہ ہم لوگ کھڑے ہیں وہی سٹیج ہے وہی جگہ ہے اسی جگہ پہ آکے کھڑیں وہی پوزیشن آگئی ہمارے کے ہمارے جوبز اب ختم ہو چکی ہیں یہ سارے لولی پاپ دینے کے چکر میں رہتے ہیں ٹھیک ہے لولی پاپ دے دیں شاید یہ چلے جائیں کیونکہ یہ جو ہے نا سرکاری مشینری بھی جو ہے ہمیں تنگ کر رہی ہے زیادہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مسلسل چونہ سے پندرہ سال ہو گئے ہیں اس جوب میں یہ جوب کرتے ہوئے کیا اس کے علاوہ کوئی آپ کا اور کانوبار ہے کوئی اپنے ذریعہ معاش ہے ہمارا اور کوئی ذریعہ بھی معاش نہیں ہمارا دیکھیں ذریعہ معاش یہی ایک جوب ہے وہ بھی جو یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں اب دس دن بعد یہ ختم کر دیں گے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے بس یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جب دس دن بارہ دن کے ختم ہو جائیں یہ لوگ سٹڑکوں پر بھیک مانگنا شروع کر دیں یا بھیک مانگیں یا وارداتیں کریں پھر دو ہی اپشن بجٹ تھی ہمارے پاس بہت زیادہ شدت اکستیار کٹ چکی ہے لیکن اس کے باوجود نہ تو حکومت کی جانب سے کئی نمائن حکومت کی جانب سے آپ کے پاس کوئی معاملے خصوصی آیا ایک معاملے خصوصی تھے گجر صاحب تھے انہوں نے وزٹ کیا تھا لیکن وہ بھی جھوٹا وعدہ کر کے چلے گئے کہ نہیں ٹھیک ہے جی میں بات کرتا ہوں جنڈے میں آپ کی بات شامل ہوگی لیکن وہ بات انہوں نے ریگلورہ میں کیا کروانا تھا وہ جنڈے میں بات نہیں شامل کروا سکے بس جھوٹا لولی پاپ دیکھے تو وہ چلتے بنے آج وہ ایسے غائب ہو گئے ہیں کوئی نظر نہیں آیا اس کے بعد وہ آئے تک چھپ ہے بس ٹھیک ہے وہ سیاسی سٹنٹ کھیلا ہے ویڈیو بنائی ہے سوشل میڈیا بھی اپلوڈ کر دیا جی میں کیا ہوں مذاکرات کی ہیں یہ سارے ڈرمیں بازی ہیں کر رہے ہیں مارے ساتھ جس فورٹل سیشن کے لئے آ رہے ہیں اور جو سردی کی یہ بڑھتے ہوئی شدت ہے ان کی وجہ سے ان میں سے کافی حد تک جو ورکرز ہیں یہاں پر اسجاج کرنے والے ورکرز ہیں ان کی طبیعت بھی کافی نساز ہے ہمارے ساتھ ہماری بہنیں بھی خواتین بھی آئی ہوئی ہیں وہ ادھر سائیڈ پہ بیٹھن ہیں بالکل قریب ہی ان کے تین بچے بھی ہسپٹیل ایڈمیٹ ہیں ان بچانوں کے لئے دیکھیں وہ پنڈی سے آئی ہیں راجنپور سے آئی ہوئی ہیں ان کے بچے بیمار ہو چکے ہیں ان کو ہسپٹیل ایڈمیٹ کیا گیا انہوں نے ادھر سے اٹھایا ان کو ہسپٹیل میں ایڈمیٹ کر دیا اسی طرح آج ایک ہمارا بھائی خودکوشی پہ مجبور ہو گیا وہ بچارہ خودکوشی پہ مجبور ہو ادھر چڑھ گیا درخت کے اوپر کہتا میں نے تو آج خودکوشی کرنے ہی اب اگر وہ خودکوشی کر لیتا ہے اس کا الزامہ کس کو دیں گے اس بے حسن حکومت کو دیں گے تو یہ جو بیورکریسی بیٹھے ہوئی ہیں اندھر یہ اس کے پر الزام ہم لگائیں گے اب تک کریے اپنے میزبان حسنیان تاریخ و اجازت دیں اللہ نکھے بان